اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میرے صوفا کور کے اوپر ہے کیونکہ آپ سب لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ پوچھا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا ایل شیپ جو صوفے ہوتے ہیں ان کا صوفا کور نہیں ملتا اور ملتا ہے تو وہ ان کے اوپر اچھا نہیں لگتا پہلے میں بھی جو میرے پاس جرسی فٹیڈ بیڈ شیٹس تھی نا ان سے زیادہ کر رہی تھی ان کو میں نے کاٹ کے کس طریقے سے منیج کیا ہوا تھا کہ صوفے گندے نہ ہو اب کنظار اب یہاں پہ جو ہے وہ میں شیٹس وغیرہ اتار رہی ہوں اپنے صوفوں کو صاف کر رہی ہوں یہاں پہ کوئی ڈسٹ وغیرہ پڑھئی ہے یا جو صوفے کا ڈیزائن ایسا ہے نا کہ جو اس کی سٹیچنگ ہے نا اس کے اندر کوئی چیز جو فس جاتی ہے تو وہ فنگر سے نکان لے پڑتی ہے اب یہاں پہ میں نے سارا صوفہ صاف کر لیا ٹھیک ہے یہ جو بوکس ہے نا یہ میں نے کے لائن ان سے آرڈر کیا تھا ان کے پاس نیو صوفہ کور آئے تھے اس سے پہلے بھی میں نے دو دفعہ ان سے صوفہ کور مانگوائے تھے لیکن وہ میرے صحیح نہیں نکلے اور میں نے اس لئے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ صوفہ کور ناٹ ریکمینڈڈ اس دفعہ جو صوفہ کور آئے تھے نا وہ مجھے اچھے لگ رہے تھے ویلوٹ والے تھے میں نے کہا چلو ایک دفعہ اور مانگوائے کے دیکھ لیتی ہوں کیا پتہ صحیح نکل آئے ہیں تو میں نے یہ بلیو کلر میں آرڈر کیے تھے کہ ڈاک کلر ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر میں جل جلی گندہ نہیں ہوگا اور سب سے پہلی بات تو اللہ کرے پورا آ جائے اور اس دفعہ بھی واپس نہ کرنا پڑے تو خیر اللہ اللہ کر کے میں نے کور نکالا بیٹ شیٹس بھی تھی تو آل بھی منگوائے تھے میں نے وہ میں نے آپ دیکھا نکال کے سائٹ پہ کر دی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ رمضان کی ویڈیو ہے رمضان میں میں نے شوٹ کی تھی اور ابھی تک اپلوڈ نہیں کر سکی میں تو ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی کافی میسج آئے ہوئے تھے صوفہ کور سے ریلیڈیڈ من کا چلو اب میں اپلوڈ کر ہی دیتی ہوں پڑی تو ہی یہ بنی ہوئی اب یہاں پہ جو ہے میں دیکھیں صوفہ کور چڑھا رہی ہوں میں خود ہی چڑھاتی ہوں صوفہ کور وکاس تو بلکل بھی ہاتھ نہیں لگاتے تو صوفہ کور جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک آیا تھا سائز میں بلکہ جو چھوٹے صوفہ کور کیونکہ میرا جو صوفہ کور ہے نا صوفہ ہے نا وہ سیوین سیٹ ہے رہے مطلب یہ تین تین یہ ہے اور ایک علیدہ سے میں نے لیا ہوا ہے جو آپ ایزا ٹیبل بھی یوز کر سکتے ہو اور ایزا سیٹ بھی یوز کر سکتے ہو تو اس کے اوپر جو ہے کور تھا وہ زیادہ بڑا تھا تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ میں نے ڈبل کر کے چڑھایا تھا باکہ یہ والے جو کور تھے نا وہ بلکل صحیح تھے اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا سٹف بہت اچھا تھا یہ جو کور آئے تھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویلوٹی سٹف تھا اس کا اور گندہ ہو جائے اگر تو میں ایسے کپڑا مارتی ہوں تو یہ صاف سترا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو میرے صوفے ہیں وہ گندے ہونے سے بچ جاتے ہیں اور میں نے کشنز بھی جو ہے نا صوفوں کے وہ جو ہے خود لے کے سٹچ کروائے تھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل کشن نہیں ہے مطلب کشن تو اوریجنل ہیں کور اوریجنل نہیں ہے اس کا جو کور تھا وہ تھریڈی تھا جو لوگ سٹارٹ سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو یاد ہوگا تو میں نے اس طرح کا کور اس لے لیا تھا کہ میں نے کہا میں اس کے ساتھ جس جس کلر کی شیٹ بچھاؤں گی سوفوں کے اوپر کور وغیرہ بچھاؤں گی تو وہ چل جائے گا تو یہ چار پیسیز اس لیے ہیں کہ میں نے جھولے کے ساتھ بھی ایک منگوایا تھا کور تاکہ پورا جو ڈرائنگلوں میں نا اس کے اوپر ایک ہی بیلو کلر کا ایک کور چڑھا اور سب کے اوپر کیونکہ جو جھولے کے کشنز ہیں نا وہ بھی ہیں ویلورڈ والے اور وہ بھی ساتھ سٹچ ہوئے ہیں کہیں کوئی زب وغیرہ ہی نہیں ہے کہ نکال کے بندہ دھولے تو اس لیے میں جھولے کو پر بھی کور شڑھا دیتی ہوں جو جھولے کی سٹنگ ہے تاکہ جب وہ گندی ہو جائے تو میں کور دھولوں تو اب یہ دوسرے والے سوفے میں کور شڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جو اس کور کی جو مجھے اچھی لگی تھی نا کہ مہمان وغیرہ آکے بیٹھتے رہے تھے ہیتے بھی سب کے سب تو یہ کھچتا نہیں ہے جو اور جو کورز ہوتے ہیں وہ بار بار ان کو سٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کو ایک دورہ سٹ کر دو آپ جہاں آپ نے اس کو سٹ کرنا ہے یہ اس جگہ پہ پر فیکٹ سٹ ہو جائے گا آپ اس پہ بیٹھو لیٹھو جمپ لگا جو مرضی کرو آپ کے کورز نہیں نکلیں گے بلکل فکس ہو جاتے ہیں بس جب آپ نے اس کو دھونا ہو تو آپ اس کو اتار کے واش کر سکتے ہیں اس سے جو ہے میرے سوفے کی بیک سائیڈ بھی کور ہو گئی تھی اور آپ کو نظر آ رہا ہے فرنٹ سائیڈ بھی کور ہو گئی تھی اور جو یہ سائیڈ والی سائیڈ ہے یہ بھی کور ہو گئی تھی اور میں نے نیچے سے جو ہے نا اس کو جو سوفے کے جو پیر ہوتے ہیں اس کے اندر پھسا دیا تھا اور فنگر سے اس کو سوفے کے اندر کر دیا تھا بغیر کسی تھرمل شیٹ کے ہاتھوں سے یہ اچھے سے فکس کر کے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے اپنے کشنز بغیرہ رکھ دیئے تھے اب آپ دیکھیں جو میرے کشنز ہیں نا اس کی جو کور ہے اس کے اندر تین کور کی لائنز آ رہی ہیں ریڈ بلیو اور گولڈن سے کلر کی تو پھر میں نے بعد میں جو ہے نا ایک اور کور مانگویا تھا وہ بھی شاید آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہو تو وہ بھی میں آپ کو کھاؤں گی اب یہاں پہ دیکھیں میرا کور کتنے اچھے سے سیٹ ہوگی آپ کو نظر آرہا ایک بھی لائن نہیں ہو پر اب میں کشنز رکھ رہی ہوں اس کے اوپر اب اس کے بعد جو چھوٹا والا ہے نا وہ سیٹ کر دوں گی پرائزز مجھے اب یاد نہیں ہے اس کی کیونکہ رمضان میں میں نے مانگویا تھا اور ایک جو مانگویا تھا وہ میں نے مانگویا تھا اید سے مجھے ایک دن پہلے ریسیو ہوا تھا اور میں نے اید والا دن اس کو بچھایا تھا وہ آگے کلپ میں آپ کو دکھاؤں گی کافی ٹائم ہو گیا میبی کیا پتہ پرائزز انکریز ہوگی ہیں اب دیکھیں میں چھوٹے والے سوفے پر جو سیٹ آ رہے اس پر گواہ چڑھا رہی ہوں میں نے دبل کر کے چڑھایا ہے کیونکہ سنگل وہ آنا نہیں تھا پھر جو ایک رہ جائے گا وہ میں جھولے پہ چڑھاؤں گی اب مجھے یہاں نہیں ہے میں نے جھولے والا سین ریکارڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور میں نے یہ ویڈیو جو ہے اس لئے سپیڈ میں کر دی ہے یہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو تھی ساٹھ ساٹھ منٹس اوپر کی ایک ویڈیو تھی مطلب جتنی آسانی صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھے نتاشا کا کاس دو منٹ میں کور چڑھا دیا ایسا نہیں تھا پھر سائٹ جیزوں کو اٹھانا پھر سوفے کو ساف کرنا پھر اس کے بعد کور کو بچھانا اچھے سے فکس کرنا اندر پھر نیچے فکس کرنا سائٹ پہ فکس کرنا تو یہ دیکھیں اب یہ کور چڑھ گیا اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ورنہ میں اپنے سوفے پہ کوئی کور چڑھاتی تھی تو وہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا اتنا برا لگتا تھا اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کور چینج کر دی ہوں یہ اید والے دن کی بات ہے کیونکہ مجھے بتا تھا اب اید پہ سب گیسٹ وغیرہ نے آنا ہے بچے بھی اٹھے میں ہیں اب بچے تیار نہیں ہوئے ہیں اور یہ کافی صبح کا ٹائم ہے تو میں یہاں پہ پر پرانا والا کور اتار رہی ہوں اور یہ کور جو ہے ایسا ہی گندہ ہوتا تھا اس کور پر میں کپڑا مارتی تھی ساف ستھر ہو جاتا تھا اسے ٹائم اب یہ والا کور میں اتار کر دھونے کے لئے دال رہی ہوں اور میں نے یہ دوسرا کور آرڈر کیا تھا یہ مجھے چاند رات پر ملا تھا اور اس اجازے میں اس کی ویڈیو وگرہ نہیں بنا پائی تھی پر میں نے شوٹ کر لی تھی ویڈیو کہ جب بھی مجھے ٹائم ملا میں ویڈیو ایڈٹ کر دوں گی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ صوفہ کور نہیں ملتا کہیں سے بھی جو ہمارے صوفوں پر پورا آ جائے اور اچھا نہیں لگتا اگر مل جائے تو غلطی سے اتنا پتلا کپڑا ہوتا ہے وہ کہ وہ پھٹ جاتا ہے کپڑا تو پھر اس لئے میں شیئر بھی نہیں کرتی صوفہ کور کی ویڈیو کہ کوئی اچھا ملے ڈنکا ملے تب ہی تو شیئر کروں خیر اب یہ والا جو کر رہا ہے نا محرون والا یہ مجھے بلو سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا خیر ویسے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ بلو والا زیادہ اچھا لگا تھا محرون والا زیادہ اچھا لگا تھا کبھی مجھے لگتا تھا دونوں زیادہ اچھا لگا تھے کبھی مجھے لگا تھا بلو والا کبھی لگتا تھا محرون والا لیکن یہ ہے کہ دونوں بہت ہی پیارے لگتے تھے اور جتنے بھی گیسٹ آئے تھے میرے گھر سب انہیں پوچھا تھا مجھ سے کہ تم نے کہاں سے منگوائے ہیں ہمیں بتاؤ ہم نے بھی اپنے سوفو کے لئے منگوائے ہیں کسی کا فائیب سیٹر تھا کسی کا سیون سیٹر تھا کیونکہ یہ والے کورن واقعے میں ہی اچھا لگتا تھا سوفا ہی ایسا ہے بلکل ویل ویٹی سا سٹوف تھا اور کافی اچھا لگتا تھا خیر اب یہ والا کورن جو میں چڑھا رہی ہوں یہاں پر یہ بھی میں نے چار پیس ہی منگوائے تھے اب آئی ویش کہ میں نے اس میں جھولے والی ویڈیو ریکارڈ کی ہو بیچ میں بچے اتنا تنگ کریں چیزیں کھا کھا گھرے پر پھیکے جا رہے ہیں تو میں دوبٹہ اتار کے اسے سے جھاڑنا شروع ہوگی لیز کھا کے سارے لیز انہوں نے سوفو کے اوپر پھینک دیئے تھے یا ہاتھ لگائیں لیز والے اب آج مجھے نہیں پتا خیر اب اس کے بعد میں دوسرے سوفا پر کورن بچھاری اب آپ دیکھیں کیونکہ کشنز کے جو کورن تھے ان کے اوپر جو ڈیزائننگ یا کلر تیم ایسی تھی نا کہ محرون والے بھی اس کے ساتھ اٹھ گئے ہیں شکر ہے میں نے کشنز ایسے لیے تھے جس کے اوپر تین چار لائنز تھی جس کا مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کبھی سوفا کورن منگوائے اور اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوئے تو وہ چل جائیں اس کے ساتھ اب یہاں دیکھیں میں کتے مشکلوں سے نیچے پسا رہی ہوں خیر یہاں پہ کورن وگرہ ساتھ ساتھ سیٹ کر رہی ہوں ساتھ سا فکس کر رہی ہوں ساتھ سا سوفا کو ملا رہی ہوں اب یہاں پہ کورن لگا دی میرے سوفے کے جو ہیں وہ آرٹ کورن ہیں چھوٹے والے آرٹ کشنز ہیں نا وہ میں نے الہدا لیے تھے اور ان کے کورن بھی میں نے اس کے ساتھ میچنگ کر کے بنوا لیے تھے اور پھر ان کو میں نے کیونکہ کورن کا سائز نہیں ملتا پھر یہ میں نے ٹیلر سے تیار کروائے تھے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ وقاس یہاں پر آگئے ہیں وہ وقاس پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ بہت پرانی ویڈیو ہے ایدو الفطر کے کون سا مجھے باتیں آ دیں خیر اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کورن جو ہے وہ میں بچھانے لگی ہوں اس کو ڈبل کر کے میں نے کہا ہے کہ خڑے خڑے دیکھ رہے ہو شاید ایسا نہیں ہے کہ آگئے ہیلپ کروا دو یا پھر تھم نیل کے لیے کتنے پکچر بنا دیتا ہوں کچھ ایسا خیر میں یہاں پہ جو ہے کورن کو فولڈ کر اس پر بچھا رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کورن کا سائز بڑا ہے تو یہ چھوٹے والے پر پورا نہیں آتا تو میں اس کو ڈبل کر کے بچھاتی ہوں پھر یہ آرام سے پورا جاتا اور اچھے سے جو ہے وہ چار طرف سے کور جاتا ہے کیونکہ لاسٹ بلو والے میں آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا اب اس والے میں جو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ہے میرے سوفا کور جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں پیچھ کا لنک ڈسکپشن بوکس میں ڈال دوں گی کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے اور نہ مجھے پرائزز یہاں دیں آپ جا کے چیک کر لینا جو کلر آپ کو پسند ہے وہ بائے کر لینا ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ